آج کے درس کی آخری علامت ایک سو پچاس نمبر پر اہلِ ایمان معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے مسلمان معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدع الاسلام غریباً وَسَيَعُودُكَ مَا بَدَعَ اسلام جب ظاہر ہوا تھا یہ اجنبی تھا اور ان قریب یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا خوش خبری ہوں ان لوگوں کے لئے خوش ہو جائیں وہ لوگ کے جو لوگ اجنبی ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام ظاہر ہوا تھا یہ اجنبی تھا کوئی لوگ اسے جانتے نہیں تھے دیکھیں حضور کے ابتدائی جو تیرہ سال کا عرصہ تھا وہ بڑے اجنبیت کا دور تھا لوگ مسلمانوں پہ حضور پہ ظلم و ستم کرتے تھے مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی ابتدائی عرصہ اجنبیت میں گزرا آپ نے کہا قرب قیامت میں بھی اسلام اسی طرح اجنبی ہو جائے گا لیکن خوش خبری ہے ان کے لئے کہ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے لئے آج دیکھیں مسلمان آدمی معاشرے میں اجنبی ہو گیا جو دین پہ چلتا ہے نا وہ معاشرے میں اجنبی اجنبی لگتا ہے اگر کسی خاندان میں لڑکی پردہ کرنا شروع کر دے سب کو اجنبی لگتی ہے فلان گھرانے کے اندر لڑکی نے پردہ شروع کر دیا کوئی بہو اگر گھر پہ آ جائے اور وہ اپنے دیوروں سے پردہ شروع کریں چچہ ذات خالہ ذات معمو ذات تایہ ذات سے پردہ کریں سب کے اتے نئے دین لے کر آگئے تو اجنبی نظر آئے گی کسی جگہ اگر کوئی نوجوان چار مہینے چلہ لگالے دین پر آ جائے چیرے پہ داڑی رکھ دے سومو صلات کا پابند ہو جائیں معاشرے میں اجنبی نظر آتا ہے چیرے پہ داڑی ہو جائے پانچے ٹکنوں سے اوپر ہو جائیں اجنبی نظر آتا تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان معاشرے میں پھر انوکہ انوکہ نظر آئے گا آج وہی ہے جہاں جائیں تہذیب انگریز کی غیروں کی نقالی ہو رہی ہے اسلام کا لباس پہن کر کوئی ان کے ہاں جانا مشکل ہے کسی یونیورسٹی میں جانا کسی اس ماحول میں جانا کوئی اپنے پگڑی میں امامے میں اس لباس میں جائے اسے اجنبیت نظر آ رہی ہے سب اس کی طرف نگائیں اٹھا کر یوں دیکھ رہے ہیں گویا کہ اس نے کون سا لباس پہنا یہ کون سی نئی مخلوق آ گئی تو برحال ایک علامت یہ تھی کہ مسلمان معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے ایک سو پچاس علامتیں میں نے عرض کر دی مزید علامات زندگی رہی تو آئندہ درس میں ہوں گی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق